دالت نے اسلام آباد میں وزیراعظم عمران خان صاحب کو اور خاتون اول بشربی بی کو عدد کیس میں رہا کر دیا اور جو وہ ایک بےہودہ کیس تھا اس کو ڈیسمیس کیا کل بھی الحمدللہ ایک خوشی کا سما تھا کہ سپریم کورٹ نے اکثریت کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا بحیثیت پارٹی تسلیم کیا اور ہماری ریزرف سیٹس ہمیں واپس ملی وہاں پہ بھی ہم نے ڈیمانڈ کی کہ چیف الیکشن کمیشنر اور اس کے چاروں کمیشنرز کو فلپور مستعفی ہونا چاہیے اور ان کے خلاف آرٹیکل چھے لگنا چاہیے کیونکہ انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی اور غلط تشریح کی آج کے حوالے سے میں بات کروں گا یہاں پہ میرے ساتھی میرے بڑے بھائی عاظم خان صفاتی صاحب سینیٹر صاحب یہاں پہ انتظار پنجوتہ صاحب علی بٹر صاحب اور ہمارے ساری شاہستہ صاحبہ یہاں پہ موجود ہیں وکیل صاحبہ ہم لوگ سارے ادھر پہنچے تقریباً ساڑھے چھے بجے سے لے کے اور ابھی تقریباً یہ ٹائم ہو رہا ہے پونے دس بجے تک ہم لوگ اڈیالا گیٹ کے سامنے کھڑے رہے پوری پولیس کی نفری وہاں پہ کھڑی رہی اور ہم لوگ انتظار کر رہے تھے کہ بشرب بی بی کو اس گیٹ سے باہر وہ لے آئیں گے پر افسوس کی بات آج ایک فاشسٹ حکومت نے شہبار شریف اور مریم نواز کی فاشسٹ حکومت نے اور یہاں پہ تیونات جو ایک کرنل اور میجر ہیں اور اس کے ساتھ یہاں پہ الفت ڈیپڈیٹ سپریٹینڈنٹ انہوں نے میرے ساتھی کو یہاں پہ انتظار پنجوتہ صاحب کو حفظ بیجار یعنی کہ ان کو یرغمال بنائی رکھا ان کو اندر بٹھائی رکھا باہر نہیں آنے دیا کہ ہمیں وہ بتائیں کہ ایک دوسرا گیٹ سائیڈ والا ادھر صرف اپنی فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے بشرب بی بی کو گاڑی میں لائے اور پھر اندر جیل کے اندر لے گئے ایک دوسرے کیس میں اریسٹ کیا اس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مضامت کرتے ہیں یہ ایک یہ ایک بنینا ریپابلک بن چکا ہے اور یہ بھی صرف نہیں یہاں پہ آج میرے خواتین و عزرات پاکستان کے مسلمانوں آج ہمارے رنڈے کھڑے ہوئے کچھ دن پہلے بھی یہاں پہ اس چوکی میں پارلیمنٹیرینز کو نکالا گیا اور آج تو انتہا ہو گئی میں ان افسران کے پولیس افسران کے نام ابھی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں مغرب کی نماز ہوئی میرے بڑے بھائی سینیٹر آزم خان سواتین صاحب نے کہا کہ ہم لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں تو ہم لوگوں کو انہوں نے گیٹ سے باہر رکھا ہوا تھا تو ہم لوگ سامنے گئے اور وہاں پہ جو عویس انسپیکٹر ہے چوکی اڈیالا کا اس کے ساتھ وسیع میسیچو اڈیالا اس کے ساتھ یہاں پہ ندیم زفر ایسیچو اور عزر شاہ ڈی ایس پی خواتین و عزرات ان لوگوں نے ہمارا رستہ روکا کہ آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتے ہیں ہم لوگ اپنے آپ کو یہاں پہ کہنے کو مسلمان کہتے ہیں پر مسلمانوں کا رستہ کفار مکہ کے ٹائم پہ روکا جاتا تھا نماز نہیں پڑھی جاتی تھی آج ہم نے دیکھا کہ مریم نواز فارم فٹی سیون کی حکومت اور اس شاہ بار شریف کی کرپت حکومت کے اندر آئی جی جیل خانہ جات ٹاوٹ آئی جی جیلز آئی جی پنجاب پولیس ڈاکٹر عثمان ہوم منسٹر ہوم سیکرٹری موسن نکوی یہ سب کے سب ملوث ہے مسلمانوں کو نماز نہیں پڑھنے دی ہم نے سین پہ گھاس پہ نماز پڑھی اور انشاءاللہ تعالی ان کے خلاف ہم لوگ پریولیج موشن تحریک استقاق میری پہلی بھی میں نے داخل کی ابھی دو اور میں تحریک استقاق یہاں پہ داخل کروں گا اور ان کو ہم لوگ بلائیں گے اور یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ ان پولیس افسران کو جب ہم نے ان سے بات کی افسر بھی اپنے آپ کو اس لائق نہیں میں سمجھتا ہوں ان کو ہم لوگ کے ہیں یہ تو پولیس کی وردی میں میں سمجھتا ہوں یہ درندے ہیں ان میں غرور ہے یہ چور ہے یہ چکار ہے اور ان کو انشاءاللہ قانونی طور پہ ہم لوگ ان کا تاقب کریں گے ان کے خلاف میرے ساتھی انتظار پنجوتا صاحب کو انہوں نے جو یرغمال بنائی رکھا اس پہ نیب کا اس کا کیا نیب کا حرون ان ساروں اس نے گرفتار کیا تھا ان ساروں کو ہم لوگ انشاءاللہ تعالی ان ساروں کے خلاف ہم لوگ قانونی کاروائی ضرور کریں گے انشاءاللہ تعالی میں یہاں پہ اشرا بی بی کی بہادری کو ڈاکٹر یاسپین راشد صاحبہ کی بہادری کو سنم جعوید صاحبہ کی بہادری کو میری بہن آلیا حمزہ صاحبہ کی بہادری کو سلام پیش کرتا ہوں جتنی ہماری خواتین نے جیل صحیح ہے اور جو اس وقت جدوجہد کر رہی ہے جناب میاں محمود و رشید صاحب جناب اجاز چودری صاحب عمر چیما صاحب حسین نیازی صاحب جو کہ ملٹری کورٹ میں جتنے ہمارے لوگ پابندے سلاسل ہیں جو ہمارے ساتھی اس وقت ملٹری کورٹس میں پابندے سلاسل ہیں ان کو ہم لوگ سلام پیش کرتے ہیں اور اپنے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کا مشن انشاءاللہ تعالی ہم لوگ جاری ہو ساری رہیں گے جس وقت انہوں نے ہمیں حکم دیا میں اس وقت اپنے بڑے بھائی جناب سینیٹر عظم خان صواتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ چند باتیں آپ سے کریں جناب دیکھیں بنیادی طور پر خاموش خاموش یار ایک بات کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ملک کے باسیو حضرت صالح علیہ السلام صرف چار آدمیوں نے اس کی اونٹھنی کو تکلیف پہنچائی مارا اور پوری قوم کو سدادی گئی تھی آج اگر آپ عمران خان بشرہ بی بی اور ہمارے تمارے تمام اثارین جو ہیں جو اس وقت قید و بند میں ناجائز طور پر بند ہیں اور ہم ملک کے کونے کونے میں چھوٹے اور بےہودہ قیسوں میں اس نظام کے خلاف لڑ رہے ہیں اٹھ جاؤ اور اپنی آزادی کے لیے یاد کرو اس صدی کا سب سے بڑا لیڈر جو اس وقت پاکستان کے نہیں بلکہ دنیا کے بچے بچے کے دل پر محبت سے حکومت کرتا ہے اس کی آزادی پاکستان کی آزادی سے منصوب ہے اس لیے پاکستان کی آزادی کے لیے اداروں کو مزید تباہی سے بچانے کے لیے آپ نے اٹھنا ہوگا اور انشاءاللہ تعالی یہ بزرگ اب بھی میرے بازو میں خدا کے فضل سے تھی طاقت ہے کہ ان کا مقابلہ کروں گا میں نے کل کہا تھا اے لوگو آؤ مجھتر سال کے ضعیف کو گراؤ پھر اس کے بعد میرے لیڈر عمران خان کی طرف جانا اللہ کے فضل سے پاکستان کی عظمت کے لیے قانون اور آئین کی حکمرانی کے لیے جس طرح یہ سارے وقالہ میری بہنوں اور بیٹیاں میرے بھائی کھڑے ہیں اللہ کے فضل سے ان کا ظلم کا تشدد کا جہاں پارلیمنٹ کے ممبران کو بے لباس کیا جائے جہاں میڈیا کے افراد کو بے لباس کیا جائے جہاں ہماری بیٹھیوں کے گھروں کے اوپر چادر و چاردیواری کو پامال کیا جائے شرم کرو بغیر تو تم ہمارے بھائی ہو تم ہمارے بھائی ہو لیکن پتہ نہیں کونسی نسل سے ہو انشاءاللہ تعالی یہ قوم تمہارا حساب کے ساتھ برابر کرے گی انشاءاللہ پاکستان پاہند آباد اس سے پہلے جو کچھ میرے وکیل بھائی پر گزرا ہے وہ داد رسی کے لیے میرے ملک کے وقالہ اپنی عذبت کے لیے قانون اور آئین کی اپر آنی کے لیے آپ نے اپنا کردار دوہزار ساتھ کی طرح کرنا پڑے گا اور ان ججوں کو میں عقیدت کا سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے پاکستان کی جمہوریت کو اور انصاف کو بچایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ سر آج بشرا بی بی کی حمد اور جرت کو سلام پیش کرتا ہوں بشرا بی بی کو جب بتایا گیا کہ آپ کو رہا کر دیا گیا ہے تو وہ انتظار میں بیٹھی تھی کہ میرا کوئی وکیل آئے گا تو میں اس کے بعد جو رہائی کے دستغط ہوتے ہیں اور ان کے ریجسٹر ہوتے ہیں ان کے اوپر سگنیچر کروں گی جب میں وہاں پہنچا تو انہوں نے بتایا کہ باہر جو ہے وہ پورے ملکہ میڈیا اور عمر عیوب صاحب اور سواتی صاحب اور دیگر قائدین جو ہیں وہ باہر آپ کا انتظار کر رہے ہیں ہمیں بتایا گیا کہ آپ کو گیٹ نمبر پانچ سے باہر نکالا جائے گا اس کے اوپر بی بی صاحبہ نے اگری کیا کہ میں جہاں پہ میری گاڑیاں اور میرا سٹاف اور میرے لوگ کھڑے ہیں میں اس طرف جاؤں گی لیکن ہمیں دھوکہ دیا گیا اور مجھے کہا گیا کہ آپ اپنے ساتھیوں اور سٹاف کو جا کر بتائیں کہ گیٹ نمبر تین پہ آئیں جب میں بتانے آیا تو اس کے بعد مجھے روک لیا گیا اور مجھے وہیں روک کے رکھا گیا نہ مجھے باہر نکنے دیا گیا حراست میں رکھا حراست میں رکھا گیا حب سے بیجا میں رکھا گیا اور نہ مجھے اپنے ساتھیوں تک یہ پیغام دینے کے لیے باہر آنے دیا گیا مقصد صرف یہ تھا کہ کسی طرح سے ان کی گرفتاری جو ہے وہ کہیں دنیا کے سامنے نہ آ جائے شیم مقصد صرف یہ تھا کہ میڈیا نہ دیکھ لے مقصد صرف یہ تھا کہ وہ جیسے رات کے اندھیروں میں اپنے جرائم کرتے ہیں وہ جرم ایک دوہ پھر ریپیٹ کیا جانا تھا ظلم کی بات تو یہ ہے کہ ایک ظلم کربلا کے میدان میں ہوا تھا آج محرم چھ محرم ہے چھ محرم کے دن پاکستان کے اندر پاکستان کی بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کے ظلم کیا جا رہے ہیں کہ ہماری تاریخ میں ہم موہ چھپاتے پھیریں گے کہ ہم کہاں جائیں ان کو شرم اور حیاء ان کی بلکو ختم ہو چکی ہے لیکن بشرا بی بی کا میں پھر سے بتا دوں کہ بشرا بی بی چٹان کی طرح مضبوط تھی بشرا بی بی کا عظم جو ہے وہ پہلی کی طرح خان صاحب کے ساتھ بلکل اسی طرح کھڑی تھی انہوں نے کہا کہ میری جانب سے آپ پیغام دیں وہ بیسیکلی تو انہیں پتا تھا کہ باہر گرفتار کر لیے جائے گا لیکن وہ اپنی مضبوطی کا پیغام دنیا کو دینا چاہتی تھی جس کو انہوں نے روکنے کے لیے مجھے ٹیٹین کیا بہت شکریہ مجھے یہ تیئے گا کہ بشرا بی بی کو کتنے کیسز میں عرفتار کیا ہے تھوڑی سے اس کی تفضیح بتائیں کون ایک ایک کر کے سوال کیجئے گا اڈیالا گیٹ کے گیٹ نمبر تین سے عرفتار کیا گیا ہے ہمارے تمام ٹیم اور ہمارے ساتھی جو ہیں وہ گیٹ نمبر پانچ پر موجود تھے ان کو نیب کے توشہ خانہ کے پانچویں کیس کے اندر عرفتار کیا گیا ہے یہ توشہ خانہ ایک ایسا کیس ہے جو ہر روز نیب بچا دیتا ہے اور یہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہم ہر روز جو ہے زمانت لیتے ہیں اس کے بعد پھر جو ہے ایک نیا کیس نکل آتا ہے توشہ خانہ کے اندر بی بی کو گرفتار کیا گیا ہے اچھے یہ بتائیے گا کیونکہ اس سے پہلے جو کمرہ عدالت کے اندر سماتی آپ لوگوں کی طرف سے بشرا بی بی کی زمانت کا بلس گرفتاری کے ایک درخواست دی گئی تھی اس پر جو نیب کی ٹیم تھی انہوں نے کہا تھا کہ بشرا بی بی ہمیں نیب کے کسی کیس میں گرفتار ہے مطلوب نہیں ہے تو آج کسرا پھر انہوں نے نیا ریفرنس لیا اور کسنا گرفتار دیکھیں یہی ان کی بدماشی ہے کہ صبح آج عدالت کے اندر جب ہماری جانب سے درخواست زمانت دائر کی گئی تو وہاں پہ انہوں نے بیان دیا یہ سب کچھ آف دے ریکارڈ تھا جائز صاحب نے کہا یہ تو کہہ رہے ہیں ہمیں گرفتاری نہیں مطلوب گرفتاری کی گئی تھی وہ اسی القادر ٹرس کیس کے اندر تھی القادر ٹرس کیس کے اندر اسی طرح انہوں نے چھپ کر ان کا ایک مہی کے کو جو ہے وہ ورنٹ لیا تھا اب بھی آج دن کے ٹائم جب عدالت میں تھے درخواست زمانت جج صاحب کے سامنے تھی تو اس وقت نیب کی طرف سے یہی کہا گیا کہ ان کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے ان کا ورنٹ جاری نہیں کیا گیا اس کے بعد جب تین بجے فیصلہ آیا تو اس فیصلے کے بعد شاہد انہوں نے یہ پلاننگ کی ہے اور اس کے بعد ورنٹ جاری کیا گیا ہے ایک سکنٹ یہ لوگ حیرت ہیں درپوک ہیں آئین شکن ہیں بے شرم ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مینڈٹ چوروں کی یہ حکومت ہے ان سے کیا توقع آپ کریں گے یہ بتائے گا کہ آپ جو آپ کے کارکنان ہیں وہ آج بھی دیکھا جارتے ہیں شاید اڈیال ہے جیل کی طرف آئیں آپ نے یہ بات کا حصہ لینے کے لیے بڑی کافرے باہر نہیں نکلے اس کی کیا وجہ ہے اور یہ بتا دیئے گا یہاں پہ یہاں پہ ایک 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 کر کے ایک ایک سوال چار سوال نہیں ہے ایک سوال سب سے پہلی بات یہ ہے سب سے پہلی بات یہ ہے جناب والا کہ ہم نے کسی کو کول نہیں دی تھی کیونکہ بی بی صاحبہ بشرا بی بی صاحبہ پردہ کرنے والی خاتون ہے اور ہم نے صرف آزم خان سواتی صاحب ہو گئے بیسی ہے سیکرٹری جنرل میں ہو گیا ان کے اپنے سٹاف کے لوگ اور ساتھ ان کے وکلا ہم لوگ یہاں پہ آئے تھے اور یہ ایک لوکی ایونٹ تھا لہٰذا ہم نے بلکل لوکی رکھا اور اس پہ جاں کول دیتے ہیں تو ساری دنیا یہاں پہ امنڈ آتی ہے اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے اور جی ہاں اور اعتجاب اور خان صاحب کا یہ حکم بھی ہے کہ ڈیاللہ میں ہم نے اعتجاج کی کول نہیں کرنی ہے ملک میں حکومت کس کی ہے کیا یہ کٹ پکیوں کی حکومت ہے یا پیچھے بیک ڈور پہ تو چھوڑ لو حکومت سے حکومت اس وقت میں نے آپ کو جو واقعہ سنایا کہ جس ملک میں نام ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے چودہ آگست انیس سو سنتالیس کو ہم لوگ ہند سے کیوں علیدہ ہوئے تھے کہ ہم لوگ بیسیت مسلمان اپنا مذہب اپنی مرضی کے مطابق پریکٹس کر سکے اپنی نمازیں آرام سے ادا کر سکے آج اپنے ہی ملک میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اڈیالا جیل کے اندر اڈیالا چوکی کے اندر جو مسجد تھی اس کے دروازے مسلمان مسلمانوں کے لیے بند کیے گئے ہمیں نماز نہیں پڑھنے دی گئی تو پیچھے آپ کا کیا رہ گیا جو شخص اپنا دین اور ایمان سے علیدہ ہو جائے جو کسی اور مسلمان کا رستہ نماز پڑھنے سے روکے تو پھر باقی چیزیں تو کوئی معنی نہیں رکھتی میں تو ان کے میرے ذہن میں ان پولیس لوگوں کے مکروح چہرے سامنے آتی اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ قبر میں رب العزت کے سامنے کیا جواب دیں گے کل جو سپریڈن شیل کا کانس پر بھی ہے اس کے کیا وجہ ہو سکتی ہے جو اسد وڑائچ تھا وہ بھی نہایت فضول بیمان کرپٹ آدمی تھا اور یہ بھی جو آیا ہے یہ بھی اس سے کام نہیں ہے بہت شکریہ